مہدوان جب ورندہ ون کو جھوڑکی مطرہ دے ایک تو ان کی اسنگہ دا دے ان کی اندر اسنگتہ تھی کہ کہیں پہ وہ بہت دن تک روکے نہیں لیکن اس سے بڑا کارن یہ تھا کہ ان کو دنگوپیوں کے پریم کو پرگٹ کروانا تھا جب کوئی وکتی پاس ہو اور اس سے ہمیں اپنے پریم کے سامنے اس کا رسپانس ملے اس کی پرتکریہ ملتی رہے تو پریم بڑا ترو تاجہ رہتا ہے پریم کا جو پریکشن ہے وہ یہ ہے کہ جب جس سے ہمارا پریم ہو وہ سامنے نہ رہے وہ بات نہ کرے وہ کچھ پرتکریہ نہ دے اور پھر بھی اور پھر بھی ہمارا پریم بیسے بنا رہے اس کے لئے بہت ادھیک نسوارتتہ کی آوشکتہ ہے گوپیوں نے بھگوان کو ردے میں دیکھا جو پریم کی والے اندریے پر آدھاریت ہوتا ہے اس پریم کی آئیو بہت کم ہوتی ہے اگر گوپیاں کیول بھگوان کو ایک منشہ مانتی اور بھی پھر نہیں آئے آگے کبھی ایسا بیورن نہیں ہے بھگویت میں کی بھگوان برندہ بنائے بلالہ ہم جاتے ہیں بھگوان نہیں آتے اور گوپیوں سے کیول ایک بار ان کی ملاقات ہوتی بس اس جیون وہ بھی کروک شہیطر میں ہماری خیال سے قریب اتسی سال کے بعد اس کے بیچ میں بھگوان نے کوئی ایسی اپنی پرتکریا نہیں دیا اب آپ کسی سے پریم کریں اور وہ پرتکریا نہ دے کوئی ریسپانس نہ دے کوئی انکول پرتکریا نہ دے یدی ہماری منشہ بدھی ہے تو ہم کو لگے گا کہ انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہمارا پریم ختم ہو جائے گا لیکن گوپیوں کی پریم کی بششتہ یہ ہے کہ ان کا پریم ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھا ہی بڑھا اور انہوں نے بھگوان کی پرتکریا کسی منشہ کی پرتکریا آپ من میں نہیں لے سکتے جیدہ من کے اندر آپ نہیں بول سکتے کہ من کے اندر ہم کو ریسپانس دیتے ہیں وہ آدمی باہر نہیں ہے باہر والے نے چھوڑ دیا ہم کو لیکن من میں ریسپانس کافی کوئی آدمی دے رہا ہے جس میں عیشور بدھی ہوگی وہیں پہ ہم من میں اس کے ریسپانس کو پرتکر لیں گے جو وقتی اپنے پریم کے لیے باہر بہت نربھر ہے اسی گواہ سکتی بولتے ہیں جب اپنے پریم کے لیے باہر کی وسطو پہ ویکتی پہ باہر کی پرستیتی پہ اس پریم کو بنانے کیلئے نربھر ہے اگر وہ ہٹ جائے گا تو ہمارا پریم ختم ہو جائے گا تو یاسکتی کا لکشہ ہے جب ہمارا پریم اپنے انتریامی کو سوچ کے بڑھ جاتا ہے ویسے ہی پریم استھر ہوگا اور وہ عشور کا ہی پریم ہو سکتا ہے کوئی جیو آپ کے جیون میں انتریامی بن کے نہیں آئے گا گوپیاں رہیں بھگوان کو انہوں نے سیوا کیا پرتکشا کیا اور ان کا پریم کچھ کم نہیں ہوا نارد بھکتی سوٹر میں پریم کا ایک سوٹر بولائے گن رہی تم آگے بولیے کامنا رہی تم پرتکشاڑ ورد مانم سوکشم روپم انبھوس و روپم اس کی اپیکشا نہیں ہے کہ ہم کو کوئی یہ گن ہو تب ہی رہے گا وہ پریم اس کی پریم کی ایک جھلک ہم نے آپ کو دیا اور ہم ہم آگے بڑھتے نہ وہ بھگوان نے کوئی چٹھے لگی ان کو بس ایک بار ادھوجی کو بھیجیں گے ابھی بھیجیں گے ابھی تھوڑی دیرے بعد نہ انہوں نے کوئی چٹھے لگی نہ انہوں نے بھلایا اس کو یہ دکھایا اس کو یہ دیکھنے کو چاہیے کہ بہت مہتپورن ہے وہ اس کو یہ ریالائز کروانے والے کوئی چاہیے کہ آپ ہماری درشتی میں بہت مہتپورن ہیں بہت ہم آپ کو سکھ دیں گے بہت آپ ہمارے لئے بہت ہمارے لئے بڑے ہیں بھگوان نے گوپیوں کو ایسا کوئی انبہ نہیں کروایا کیوں جی ایسا آپ نہیں پڑھیں گے کہ بھگوان نے کسی بھی شیش گوپی کو ایسا انبہ کروایا کہ وہ راست لیلہ کے سمیں ایک بار بھگوان نے بولا تھا ایک بار یہ بولاتا ہے لیکن اتنے سال میں انہوں نے کچھ بھی انبہ نہیں کروایا کہ تم ہمارے لئے بہت پچھی ہو اور پھر بھی ان کا پریم پنپا پھولا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی زیادہ کیا کتنی زیادہ نسوار ستا چاہیے پریم نہ باڑی اوب جائے پریم نہ ہاتھ بکائے راجہ پرجہ جہی رکے سیز دے لے جائے پریم بزار میں نہیں بکتا پریم کہیں کھیت میں نہیں اکتا جس کو اچھا لگے سر دو اور لے جاؤ یہ سر دینے والا رستہ ہے لوگ کہتے ہیں سوامی جی بھکتی بڑی آسان ہے ایسا لوگ بول دیتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہو بھکتی کے مطلب کیا سمجھتے ہیں بداند بڑا مشکل ہے یہ بھکتی آسان ہے ایک اچھی چائے بنانا آسان نہیں اوٹ پٹھانگ چائے بنا دیا کسی میں دودھ ہی دودھ ڈال دیا کسی میں بہت زیادہ چینی ہو گئی ہے گردے ہمارے بولتے تھے گجراتی چائے دودھ زیادہ ہو گیا تو بولے پنجابی چائے ہو گئی ہے اور اگر چائے کی پتی بہت زیادہ ہو گئی ہے ساؤتھ انڈیا چائے ہو گئی ہے ایک مہترہ میں ڈالنا آسان ہے ہم لوگ تو اس سب بات نہیں سمجھتے کہ بریم بولتے کس کو ہے اور ہمیں ہونا کیسا چاہیے پتہ نہیں گوپیوں کہ اس بھاو کو ہم پکڑ پاتے ہیں کہ نہیں پکڑ پاتے ہیں آسکتی is a response addict ہم کو دیکھو اور ہم ہی سے بات کرو I want exclusive attention the desire for exclusive attention is the demand of attachment ہم کو الگ سے آپ سمیں دیجے روج 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 الگ سے بات کریے آپ کے لئے ہم special ہائے کسی گوپی نے بولا کہ ہم آپ کے لئے special ہیں کیا اہمکار کو بنا کے ہم لوگ پریم کرنا چاہتے ہیں اہمکار کو جندہ رکھ کے بھگوان سے پریم کرنا چاہتے ہیں اس سب سنسار میں بھی نہیں چلتا بھگوان کے سامنے تو بلکل بھی نہیں چلے گا جب حنمان جی پہلی بار ملتے ہیں بھگوان رام سے لکشمنی بگلی میں کھڑے تھے اور بھگوان رام بولتے ہیں حنمان جی سے تمتے پریم لکشمن کے دونہ بولے ہی حنمان تم سے ہم لکشمن سے دگنا پریم کرتے ہیں سامنے ہی کھڑے تھے لکشمنی بہت برا لگنا چاہیے کہ تیرہ سال تو ہم جان کھپا کے سیوا کیے ان کی اور ہم سے دگنا پریم حنمان جی سے کرتے ہیں ابھی نیا نیا کوئی بندر آیا اور دگنا پریم کرنے لگے ہم جا رہے ہیں چب بات میں بولتے ہیں سامنے ہی بولے لکشمن جی مسکر آئے ہیں کسی نے ہنمان جی سے پوچھا بھائی آپ سے تو دگنا پریم ہو گیا ہنمان جی نے پرنام کیا لکشمن جی کرام جی کو نہیں کہ ہم ان کے اس بات سے سمجھ گیا کہ لکشمن جی کتنے سوارت ہیں اور بھگوان سے کتنے ایک ہیں کہ ان کے سامنے ان کے موپر ہی انہوں نے بول دیا مطلب ان کو بہت زیادہ بشواس ہے کہ لکشمن جی کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا ایک نسوارت آدمی کی سامنے آپ بول سکتے ہیں سوارتھی جو ہے ایک دم سوارتھی جو جھلا جائے گا اندر سی وہ تو سوارتھی ہے تو انجھ ٹیپ لے کے چلتا ہے ہم نے آپ کے لئے اتنا کھیا اس دن جو آپ کھانا نہیں نہیں کھا رہے تھے تو ہمیں آپ کے لئے کھانا کے لئے بیٹھے تھے یاد نہیں آپ کو آدھے گھنٹے بیٹھے تھے специál چٹنی اپنے ہاتھ سے بنا کے دی وہ تو اپنا انجھ ٹیپ لگے چلتا ہے ہمیں 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 ہم ہم ہمیں وہیں ہمیں کہ بہت زیادہ قریب ہیں لکشمال جی رام جی کی ہم نہیں ہو پائے انہوں لکشمال جی سے نہیں بولا اچھا اور سنیے اب انمان جی آگے سیوا کرنے پہلے لکشمال جی جاتے تھے پھل پھول لینا اب یہ تو پھٹاکس کہیں سے جائے تراند پھلا جائے جو کام لکشمال جی آدھے پون گھنٹے لیتے تھے کرنے میں یہ پانچ میلٹ میں کر دیئے پیٹ پہ چڑ جائے توڑ لیں اور زیادہ اچھا پھل لیں اب لکشمال جی تو بہت بر آگنا چاہی کہ انفیریارٹی کامپلیکس آگیا ہم لوگ تو بہت جلدی انفیریارٹی کامپلیکس میں آگیا بھی کامپلیکس لی جی ٹھیک ہے لیکن یہ انفیریارٹی کامپلیکس آگیا یہ ہمارے تو ویلیو ختم ہو گئی سب اس کے آنے سے اب تو ان کا دھیان دو دو دگات دیان دینا پڑتا ہے لکشمال جی سے بات کریں ان سے بھی بات کریں بھائی پہ تو کیوں لکشمال جی ہے اگر کسی کے کلے سیوا کرنا ہو تو جیادہ دھیان ملتا ہے اب تو کئی ہو گئے بعد میں سگری بھی آ گیا بعد میں بیچھن بھی آ گیا لکشمال جی تو ڈاؤن ہو گیا پھر جیسے 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 ان کے سیوا بڑھتے تھے لکشمال جی کے مسکرات بڑھ جاتی تھے ان کو یہ لگتا تھا اچھا ہے ان کو پتیکشا نہیں کرنا پڑتا جب تک وہ بوجن لائیں گے پھل لائیں گے ہم پانی لائیں گے پیر دبا دیں گے سیوا کرنے والوں کے کمی تھوڑی نہ ہے سیوا کے ہزاروں چیز سیوا کرنے کے لئے تو نسوارتہ کی جیوان میں بہت پرکشا ہوتی ہماری کھانست لائیف میں دوی چیز کی پرکشا بہت زیادہ ہے چاہے آپ پتی ہوں چاہے پتنی ہوں چاہے بھائی ہوں چاہے بہن ہوں بولیں دو تین بات ہم بولیں بولیے کامی کیا ہے جلدی سے ختم کری آج ایک تو پہلی یہ ہے کہ آپ کے اتی زیادہ آپ کی نسوارتہ ہے آپ کی نجی اتصال نہیں ہے کیا ورلڈ آپ کی پرسنل ایکسکلوزیو ڈیزائر کو رسپیکٹ بہت نہیں کرتا دوسری چیز جو چیز بھگوان نے برارب کے روپ میں آپ کی دی ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں سب کے ساتھ اور تیسری چیز دوسرا جو آپ کو کش دیتا ہے اس کو کتہ سہ سکتے ہیں بینہ اندر دکھی ہوئے تین چیز کی پرکشہ ہی ہوتی یہاں پہ پھر سے بولیے پہلی ہے کہ ہماری نسوارتہ نسوارتہ کی پرکشہ ہوتی ہے سیلپ سیلپیشنیس نہیں ایکسپٹ کرتا کوئی ہماری اپنے آپ کو آپ بڑا مد بنائیے کہیں پر بھی لیکن ہم ہیں آپ کس نے بولا آپ سے کس نے بولا ہم نے کارڈ چھپایا ہے ویسٹنگ کارڈ لوگوں نے ہم سے کہا بھئی آپ کا فون نمبر ہو جائے تو آپ یہ کارڈ چھپا لی جائے ویسٹنگ کارڈ ہم نے کہا کوئی ڈگری کیا لکھیں اس میں اس میں ڈگری لکھیں تیروری ہوتا ہے کارڈ میں نہیں فون نمبر لکھ سکتے ہم نے کہا جس نام روپ کو ہٹانے کے لئے ہے اسی کو ہم دکھائیں ہم تو ڈسکارڈ کر دیتے آپ کا ایڈریس کہاں سے ملے گا کسی سے پوچھ لے نا بھائی ہمیں کوئی شوق نہیں اپنے بڑے مد بنو ہمارے سامنے پتنی کی سائلنڈ ڈیزائر ہے پتی سے ہمارے سامنے بڑے مد بنو جاتا ہم بناتے ہیں وہ ہماری رائٹ تم بنو مد ہمارے سامنے پتی کی سائلنڈ ڈیمائنڈ ہے کہ پتنی سے تم بڑی مد بنو ہمارے سامنے مڑی تم لمبی ہو کافی لیکن تم بڑے مد بنو ہم سے اور جہاں کوئی آپ کے سامنے جیدہ بڑا بنا تو آپ اس کا دہی بڑا بنا دیں بڑے مد بن ہم سے ہمارے سامنے ہو گے تم اپنے لئے بڑے ہمارے سامنے بڑے بنو مد ہم بنائیں گے وہ ہماری رائٹ پکڑا آپ نے دوسری آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس کو دینا شروع کریے اور تیسری بات اگر ہم آپ کو کشٹ دیتے ہیں جگت میں کشٹ ملتا ہے تو تمہارے اندر ایسا وہ لین ہو جائے گی پتہ ہی لگے گی وہ چاہیا بھی کشٹ don't throw your pain in the form of pain جو آپ کو کشٹ ملا کہیں سے کسی کی وانی سے تکلیف شریر کی آپ اس سے دوسرے کو تکلیف مد دیئے کوئی چیز سہرہ پانا اس کا مطلب ہوتا ہے جو کشٹ ہم کو ملا ہم ومٹ کر رہے ہیں تین ڈیمانڈ ہے اور یہ تینوں ڈیمانڈ گوپیوں نے پوری کیا ہم لوگ گوپیوں کے جدیت کا بہت سی رہستے لیتے نہیں ہیں unfortunately اسے رہے ہم پھر سے بولتے ہیں پران جو ہے کسی سے پڑھنا چاہیے جو کی نشت ہو بھکتی بیراغ میں یہ magazine نہیں ہے کوئی کہ ہم نے کھول کے پڑھنا شروع کر دیا پیچھے سے یہ online ہم نے کھول لیا اور اس سے آگئے یہ اکبار نہیں ہے کوئی جو بہت گہری گہری باتیں ہیں کوئی بھرگوان کا کرپا پاتر ہونا چاہیے جو کی بھاگوات کھول سکتا ہے یہ رمائن کھول سکتا ہے رمائن بھی بہت آسان نہیں ہے گرند سب کھمیں کٹھن لکھتے ہیں سب ایک تھا رام ایک تھا روانہ ایک نے دوسرے کے ناری چورائی ہے چھوٹی سی بات پہ ہو گئی لڑائی ہے اور تلسی لگ گئے پوتھنا یہ نہیں ہے رمائن ابھی رمائن میں پروچن ہوگا تب اس پہ بات کریں ہم آپ کو آپ کو چھوپائی ہم دیکھائیں گے اس میں گمبیرتہ بہت زیادہ ہے چلیے ایسا بتائیں گے ہم کو کہ آج آخری دن ہے بھگوان جو ہے آگے بڑے متھولا کی طرف اکرور جی کو انہوں نے اپنا ایک عیشوری روپ دکھایا نہانی کیلئے گئے اکرور جی جل میں جمنا جی میں جمنا جی میں ان کا روپ دکھا دیا بھگوان کا روپ ان کو لگا تو بیٹھے تو رت پہ رت پہ بھاگے دیکھا رت پہ بھی بیٹھے تو انہوں نے اپنے بھگوان روپ کو دکھا دیا اب وہ متھولا میں چلے گئے اب متھولا میں وہ پریم نہیں ہے جو بھرندہ وان میں تھا سچ بات آپ سے بتاتے ہیں بول دیں جو بھرندہ وان کے جو بڑے پریمی لوگ ہیں نا یہ متھولا میں جاتے نہیں دوارکہ دیشوکر ہم مندر میں نہیں جاتے گا ان کو لگتا ہے کیا ہے ہماری بھگوان دیں وہ بہت چکر والے ہو گئے وہ راجہ ہو گئے وہاں پہ ان کو تو وہی کوئی چاہیے بھرندہ وانے بھگوان ایک دن گوپیوں کے ساتھ چھپ گئے کہیں پہ چھپ گئے بڑی مشکل سے دکھے بھگوان نے چطربھج روب دھارن کر لیا اور مکٹکٹ لگا لیا بڑا سا گوپیاں پاس آئیں جب پاس آئیں دو گوپیوں نے اپنا گھونگٹ ایسے کر دیا گوپیوں نے ایسے کر دیا تو انہوں نے کہی کیا کر دیا کہ ہم نہیں ہم پر پوروش کو نہیں دیکھتے ہمارے تو مرلی والو سیاں ہم اور کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہم جانتے ہی نہیں کسی کو ان کی یہ ننتہ ہوتی ہے ماتھرہ بھگوان گئے ہم ان کو تین چار چیز ملی وہاں پہ ایک وہاں ان کو دھو بھی ملائی دھو بھی سے بڑی سمسیہ ہے تو یہاں دیتا نہیں کپا نہیں دیتا کیا تو اس نے بھگوان گئے اس کے پاس وہ کنس کا دھو بھی تھا اس نے کہا بھائی ہم کو تم کچھ کپڑے دے دو تم کا بڑا تو اچھا لگے گا بہت آنند رہے گا تمہارا تو بھگوان تو پورو نے سب کچھ انہی کا ہے وہ کیا مانگ رہے ہیں تو اس نے وہ مطوالہ ہو رہا تھا سودور مدہ اس کو لگا کہ ہم تو راجہ کے دھو بھی کیا یہ سب جنگلی لوگ یہاں آئے ہیں کہا چپ جنگل میں پہاڑ میں رہنے والے لوگ تم یہاں کا کپڑا پہنو گے اتنے ادھن ڈھو گئے ہو بڑی جڑی بات کرتے ہو یہی ابیمان ہے ابیمان کا صورت ہے آدمی دوسرے کو انڈر پلے کرتا ہے کافی اور اپنے کو اور پتہ نہیں کس کے سامنے ہو ہم سچ بتا رہے ہیں دو ہی چیچ ہے یا تو آتما آنند ہے اور ہنکار زیرو ہے یہ پورا بائنری سسٹم ہے یہاں پہ ون اور زیرو بیچ میں نہیں کچھ ہے بھگوان نے کچھا اب تو کئی اتنے بھگوان آئے پھر بھی نہیں دے پہے بھگوان نے اس کو زیادہ نہیں ایک چاٹہ لگایا بس کرا گرین یہاں سے مارا کرا گرین کرا گرین کرا گرین پتہ نہیں یہاں چککو لگا تھا چھوڑی لگی تھی کیا تھا اتنے کومل ہاتھ تھے اس کا ساریہ لگ ہو گیا یہ سمشتی چاٹہ تھا it was a cosmic slap کیا ہے ہمارا ایسا ہم لوگ اتنا آگے بڑھتے ہیں کونسا کپڑا آپ کے ساتھ رہے گا ہم پھر سے repeat کرتے ہیں اس بات کو دھیان رچے گا لوگ تو کپڑا دیتے نہیں ان کو لگتا ہے برتن جو برتن والا آئے گا تو کپڑا دے کے کچھ برتن لے لیں گا جو اپنا پرانا کپڑا ہے کبھی آپ گھر بدلی تصویل میں آئے گا کتنا سمان ہے آپ کے پاس آلتو پھلتو گھ سمان کچھپ کی بوٹر آئی بھی رکھ لیا کہیں مول اس میں تیل لکھ لیں گے سرسوانا کپڑی چھوٹے ہوگے بچوں کو بھی رکھیں ہیں سب رکھیں ہیں وہ جو برتن والا آئے گا اس کو دے دیں گے چار شرٹ پین ایک کٹوری مل جائیں گے ہم لوگ ایسے ہیں کنجوس پرسن سب رکھا رہے گے سب اچھا دے دی جائے گا جب آپ کو لگے نا کہ ہمارے پرستان کا سمیہ ہو رہا ہے دونیا سے تو سب کپڑا دھیرے دھیرے نکال کے باٹ دی جائے گے پڑنے ہو جائے گا دھوڑا سا بجائے دوسروں کو یہ کام کرنا پڑے اور بھٹا پرانا مد دی جائے گا اچھے والے اس کو دی جائے گا یہ تو مشکل کام کر دیا اب بہو ان کو مد دی جائے گا زیادہ کہ بہو وہ فوٹو بھی نہیں رکھے گی آپ کی فوٹو بھی نہیں رکھے گی کیوں ہے ایسٹھٹیک بگڑے گا اس سے اچھا آپ دے دی جائے گا بہو کو بھی دی جائے گا اس کے بات بھگوان آگے بڑے ان کو درجی ملا بہو یہ درجی اچھا تھا لیکن بہو پرسن ہوئا بھگوان کا صندر دیکھ کے اور کپڑا تو ملی گیا تھا دو پیر والا بھگوان نے اس درجی نے اس کو فٹ کر دیا اور درجی کا نام تو جسٹ فٹ پھر بھگوان بڑے صندر سے لگے اور انہوں نے اس درجی کو دور تک سننے کی سامتہ دے دیا دھن دے دیا اور پھر ایک صدامہ مالی تھا یہ والے دوسرے صدامہ مالی نہیں ہیں والے جو والے صدامہ نہیں صدامہ ایک ہی نہیں ہوتے تو صدامہ مالی کے گھر گئے گھر گئے اس کے دو تو راستے مل گئے تھے دیکھو کہاں سے کون کس کے کرم پل کب پک جاتے ہیں تتہ صدامنا بھونم مالا کارس جگمتو یہ مالا کار مطلب مالی تھا یہ اس نے پرنام کیا ان کے پاؤں پا کھارے کہاں ہمارا جن سفل ہو گیا سب کچھ آپ سے ہے اور پھر سندر سندر مالاؤں سے لنکرت کے جس کے پاس جو ہے وہی دے دے جس کے پاس کپڑا ہے کپڑا دے دے کچھ تو دے دے پترم پشپم پھلم تویم کچھ بھی دے دے ایک پتہ لاکھے دے دے پترم پترم مطلب پتہ پترم مطلب انگریزی میں کاغذ بھی ہوتا ہے گردو ہمارے مجاک کرتے تھے لارڈ ایکسپ چیکس آلسو کوئی پترم دے 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 ان کو کوئی پشپ دے دے خوش دے ہم اپنے بھاؤ کی درویاتمک ابھیوکتی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھاؤ چپ چاپی رہے اپنے بھاؤ کی درویاتمک ابھیوکتی اتی آوشہ سو تابہی سولنکرتو پریتو کرشن رامو سہانگو دونوں نے بھگوان نے سجا دیا دونوں کو انیوں نے سجا دیا کس نے مالی نے مالی نے سجا دیا اور ان جاتے کیا مانگا پھر کہا کہ آپ ہم کو ایسا کچھ دیجے کہ ہمارا سب کی پرتی دیا بھاؤ رہے کیا مانگتے ہیں لوگ بھو تیشو چا دیام پرام ہمیں آپ ایسا من دیجئے کہ ہم سب پر دیا کر سکیں سب کو ججمنٹل نہ ہو سکیں ہم لوگ نا لیبل لگا دیتے ہیں چور ہے پاپی ہے ڈپلومیٹ ہے ایسے سب کو لیبل لگا لگا کے ہم اپنے من سے پھیک دیتے ہیں اور وہ بھگوان کو بالکل نہیں پسند ہے وہ بھگوان اس کو نہیں پسند کرتے سب پر دیا ہونی چاہیے اور بل اتیادی کا اس نے جو ہے وردان بھگوان سے لے لیا اب بھگوان آگے بڑھے ہم کون ملا کبجہ ملی یہ بڑی اچھی تھی اچھا ہی کیا تھی اس کے کہ اس کو بھگوان اچھے لگے ہم یہ نہیں کہتے کہ تپسیا کرو یہ کرو وہ کرو یہ بیچاری جاری تھی انگ راغ لے کر اور جب انگ راغ لے کے جاری تھی تو اس کو ایک ایک بھگوان دیکھے اور اس نے ایک بات بولی کو انیت انیتمم تد ارہتی آپ سے اچھا کون ہو سکتا ہے ہم کمپیر نہیں کر رہے ہیں گوپی سے گوپی کے تو کسی سے کمپیرزری نہیں ہے لیکن اس نے بولا آپ سے اچھا کون ہو سکتا ہے آپ سب سے سندر ہیں بھگوان نے کہا بھگوان پر اس کا من محط ہو گیا بہت کم لوگ ہیں جو جس کو بھگوان اچھے لگتے ہیں بھگوان کا روپ بھگوان کا گن ان کا چلنا ہسنا جس دن آپ کو اچھا لگنے لے گا تا آپ سمجھ لیجے گا کہ ہمارا ریٹرن جانی شروع ہو گئی تو بھگوان کو اس نے بھگوان بالرام جی کو اس نے کس رنگ کا چندن لگایا گورے رنگ گورا شریر تھا تو اس پر لال رنگ کا چندن لگایا اور بھگوان کرشن پر پیلے رنگ کا چندن لگایا بھگوان بڑے پرسن ہو گیا چھوٹے سی چیز پرسنو بھگوان کبجام یہ تین جگہ سے ٹیڑی تھی کبجا تھی اس کا اچھا تھی وہ کنس کی لیکن کنس کی لائل نہیں تھے یہ دھو بھی تھا وہ لائل تھا جیون میں جیو کو جیو کا لائل نہیں ہونا چاہیے جیو کو اشور کا لائل ہونا چاہیے اور یہی گلتی دریودھن نہیں کیا کرن نے کیا کرن لائل ہو گیا دریودھن کے اس کو یہ نہیں لگا کہ ہم ان کے ہیں تو یہ آپ کے دشمن ہیں یونکہ جو جو بھگوان ہم کو سارے جنموں میں اس وہی ماتا پیتا رہا ہے تو ہماری نشتہ بھگوان میں ہونی چاہیے تو بھگوان نے اس کو دیکھا کہ بیچاری تیڑی ہے تین جگہ سے ہم بھی تین جگہ سے ہی تیڑے ہیں ایسا نہیں کہ ہم لوگ مسجد ہیں کوئی آدمی مسجدہ نہیں ہوتا سوچتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے دکھاتا کچھ ہے بولتا کچھ ہے ایسا نہیں کہ ہم بہت سمپل سے ہیں اوپر سے دیکھتے ہیں سمپل سے اگدم چھوٹے سے ہیں یا ویٹ کافی کم ہو گیا ہے ایک تو کام ہم کو کٹیڑا بناتا ہے جس پہ آپ کی کام نہ اس کے سامنے ہمیں سچھ ٹیڑے ہو جائیں گے جس سے آپ کی امید بہت جیدہ ہے اس کے سامنے ٹیڑے ہو کر ہی آتے ہیں اس کو لگتا ہم کیسے نکالیں پھر لوگ بولتے ہیں کہ سیدھے انگلی سے گھنے ہی نہیں کرتا کیا جروت کی کھانے کی جس کے سامنے آپ کی کامنا ہے بہت زیادہ پھر یہی اچھا ہوتی کہ اس سے اپنی کامنا کیسے ہم پوری کروا لیں ہمیں آپ سے کوئی اچھا نہیں آپ کے سامنے ہم سمپل رہیں گے لیکن ہم کو لگانے اس سے نکال یہ کام کروانا ہے اس سے کار تب اس کے سامنے پھر ہم کافی سوچ سوچ کے کافی ڈیل کریں گے پھر کسی کے ساتھ بہت سوچ سوچ کے اس سے اچھا کر پورا کروانا یہ ٹیڑھا پھن ہے نشکام کامنا نہیں بھگوٹی کامنا کی بات نہیں کر رہے ہیں سوارت کامنا اس کے سامنے ہم گصے میں رہتے ہیں اس کے سامنے بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں بہت گصہ کرتے ہیں من میں اس کا تھوڑا سا بات بولتے ہیں پھر بہت بولتے بھی نہیں مو پھولا رہتا ہے اگر آپ گصہ کرے کسی پہ اور بولیں نہیں بولیں گے تو ناراو جائیں گے لیکن چہرے پہ آ جائیں گے گصہ آپ کے کوئی پوچھے گا سونا کھانا کھایا کھانا کھایا آپ نے نہیں کھا لیجی ٹھیک ایک ٹیڑھا پناہ جائے وہ نے سنیے ہاں سب چھیک ہے آپ کا کیوں آپ سے کیا مطلب تو یہ کرکیڈنس آ جاتی ہے اور اگر لوب ہیں کسی سے بہت پیسہ چاہیے تب تو بزنسمن یہاں کافی بیٹھے ہیں ہم کو کیا بولنا بولی صاحب اس کا جو ریٹ ہے پانچ ہزار ہے آپ کے ساتھ کنسیشن کر آپ کا ہم ساڑھے چار ہزار میں دے دیتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں لیں گے اچھا چلیے چار ہزار میں دے دے بزنسمن ہو اور وہاں پہ لوب بہت جھا ہو اور کرکیڈنس نہ ہے ٹھڑھا پن نہ ہے بھگوان نے پیر پہ پیر رکھا کس کے کبجہ کے ایسے کیا یہ اب ایشوری لیے لاپ ٹائی مت کریے گا انہوں نے پیر پہ پیر رکھا پھڑی کو پکڑا کلک پینلیس سرجری ان ٹو سیکنڈ کوئی سرجری ہوئی نہیں نون انویزیو کیا کیا لوگ بولتے ہیں آج کل نون انویزیو سرجری جس میں کی ہول ڈالتے ہیں نون انویزیو ہے نا کی ہول سرجری جو ہوتی ہے لیپروسکوپی تو اس میں ایسے کئی کیمرہ وگر اندر ڈالتے ہیں اس کو بولتے ہیں نون انویزیو سرجری ہالیکن درد اس میں بھی ہوتا ہے اور اس کو تو کوئی بھی نہیں ہاں کچھ نہیں ایسے ککککک ککککک کچھ ہو گئے کیا اچھا سچاری طرح دے چھے اور مکند سپرشات سدیو بھبو بھگوان کے سپرش سے تھوڑا سا دے دیا اس نے بھگوان اتنے پرسن ہو گیا جیون میں تھوڑے تھوڑے جو چھوڑا سی بیچھا کاروں کرتے ہیں دیر دیر بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کا پھل بہت بڑا ہو گیا پھر یہ بھی کم نہیں تھی تھوڑی سے یہ جو کبجہ ہے تھوڑا عجیب سی تھی اپنے آپ میں تھوڑا کیس تھی اس نے بھگوان کا پلو پکڑ لیا کہ ہماری گھر چلی بھگوان کے بھئی کرلو بات ہم آئے ہیں کنز کو مارنے تمہارے گھر کات جائیں بھگوان نے کہا بہت میٹھی میٹھی بھال بھگوان نے کیا ہم بولا ایشیا میتے گرام تمہاری اچھا ہے نا ہم آئے بالکل آئیں گے تمہارے گھر سادی تارتھو اگرہان اس نے سب بھول گئے کہ ہم کس کی سیوک سے بھگوان پہ محج ہو گیا اس کو سب مل جاتا ہے اور پھر بھگوان اس کی گھر بعد میں جائیں گے کہیں اور چلتے چلیے بھگوان پھر یگشہ لگے جہاں کل یگ ہونے والا دھوڑی سے لڑایوڑای ہوئی دھوڑی اور سب نے جان لیا کہ یہ کون ہے انہوں نے کنز کی جو ایک چھوٹی سی سینہ تھی اس کو ہرا دیا اب اگلے دن ایک کوولیا پیٹ کر کے ہاتھی تھا کوولیا پیٹ بھگوان اندر جاتے ہیں دیکھئے عیشوری لیلہ آپ دیکھئے گا یہاں پہ اور انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ بددہ پریگرم شعور ہی انہوں نے اپنی کمر کس لیا اور جو ہم بول لے تھے پونی ٹیل بنایا یہاں ہم کو ملا ایسا لکھا ہے سموی کٹیلال الکان انہوں نے ایسے کر لیا اس کو سمیٹا یہ سب مجھا آتا ہے ڈھوڑنے میں ہم کو سموی ہی ہے کٹیلالکان اور پھر اس کے بعد اس کو للکارا کس کو محاوت کو اس کا ہاتھی کا محاوت کہا ہم تم کو ابھی ہاتھی کے ساتھ یمراشت کے پاس پہنچا جیتے ہیں بہت گصہ اوصہ ہوا بہت تدہ لڑائی نہیں ہوئی یہ بہت بھاری ہاتھی تھا دس ہزار ہاتھی پتہ نہیں کتنا بل تھا اس کی الگ سے کہانی ہے ہاں بھگوان اس کے سامنے آئے لکھا وہ اس کے سون کو پکڑا پٹک دیا یہی سب کہاں سے کوئی کر سکتا ہے سون کو پکڑ کے اسے پٹک دیا اور پھر اس کے سامنے آئے اس نے ہدا ایسے کیا پکڑی نہیں پایا وہ جب ادھر آئے بھگوان ادھر چلے جائے ہاتھی کو اٹھنے بہت ٹائم لگتا ہے ہم کسی کے لئے نہیں بولنے ہم تو یہ بولنے جو ایک ڈاگی ہوتا ہے وہ ترند اٹھ جاتا ہے it springs back لیکن جو بھاری بھر کم آتی ہے وہ بھار سوچتا ہے پہلے ایسے اٹھیں اب پھر وہ اٹھا جب وہ ادھر جائے ہاتھی ادھر جائے جب ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اس کا دانت اکھڑ لیا ایسے رکھ لیا پتہ نہیں کھون کا بڑا عجیب سے پتامبر جو ہے رکتامبر ہونے لگا پھر سورت پٹک دیا اور کھیل کھیل میں پیروں سے دبا کے دانت اکھڑ لیا اور محاوت کو تو پتہ نہیں ختم کر دیا ہوگا اس کے بارے میں لکھے ہی نہیں چکتہ ان کا ہی لکھنے لائک نہیں تو اندر ہے اور ایسا لکھا ہے پوچھ پکڑا ہاتھ دیکھیں ایسے سے نچا دیا اس کو اور بتائیے یہ کیسے سمبھ ہے ایک بات آپ پکڑیے گجرہ ساں کلی بات ہو رہی تھی ایشور میں سڑ ایشور ہوتا ہے ایشوریسیا سمگرسیا یشسہ دھرمہ شریہ ویراجیسیا موکشسیا شننام بھگ اتیرنا پرشن پران کا شروع ہے اس میں ایشور ہوتا ہے ایشور سمجھے گا کیا ہے ہر چیز کا دھرم دیکھیں یہ ہے نا پیپر ویٹ ہے اس کو تنی نیچے ہی گیرے کہ اوپر نہیں بھاگے گئی گریوٹیشنال لہ ہے گرتوہ کشن کسی دھانت ہے پانی کریں گے تو نیچے جائے گا آگ کے جوتی اوپر جائے گی نیم ہے یہ سب ٹھیک ہے ایشور کے ساتھ یہ ہے کوئی اس کا نیم بدل کے اس میں کوئی اور دھرم لا سکتا ہے یہ اوپر اٹھ سکتا ہے بھاری چیز کو اگدم ہلکا بنا دے اگدم ہلکا کو اگدم بھاری بنا دے انگت کا پیر بہت بھاری بنا دیا ہنمان جی کے پوچھ جلے ہی نہیں جا کر دوت انل جہی سر جا جرانہ سو تھی کارین گر جاؤ ان کی پوچھ میں اولٹا ہنمان جی کو تھنڈی لگنے لگی کہ بھاگ لگنے لگی سیتا جی اگنی پریقشہ سے کہیں ان کو جلی نہیں کچھ ہو پر اللہ جی بیٹے اگنی تھی اگنی کا دھرم نہیں تھا ایشور کسی کے دھرم کو اولٹا پولٹا کر سکتا ہے پانی اوپر بھاگ سکتا ہے سورج تھنڈا ہو سکتا ہے دن میں رات ہو سکتی ہے رات میں دن ہو سکتا ہے جی درات کو اسے ہی مارا تھا ابھی منیوں نے جب مردیوں کے بعد ارجن نے پرند کیا تھا کہ ہم شام تک ماریں گے نہیں تو آت دھا کر لیں گے بارہ بجے کی ٹائم رشتہ سندھیا کر دیا ارجن اپنی چھتا پہ گئے بھگوان نے کہا بھائی چھتری ہو دھنوش بھاڑ لے کے جاؤ ایک دم سب سب پکشی کنفیوز ہو گیا کیا ہوا یہ اندھیرہ ہونے لگا رہی پھٹا ہی مجھ گئی اب میں پوچھے کیسے ہوگا don't ask how اب انٹریسٹنگ تھی جی درات بھی دیکھنک لیا ہے تماش وہی اس سے بہت بلی بلندر ہو گئی اس کے بھگوان نے اس سے دیکھا بارہ بجے کا سورج نکل آیا کہ ارجن it's too early still you can search you can still search ابھی بھی کھوش سکتے ہو جی درات کو anyway تم میں کھوشنے کی جروت نہیں ہے یہ دیکھو سامنی ہیں اس کے بولتے ہیں point blank مارنا اور جو نے point blank مار دیا وہ کچھ کچھ کر سکتا رہا ہے بھاری سے بھاری چیز کو حلکی بنا دے کینو پریشت میں تو کہانی بھی اسی طرح کے آتی کی ایک ترن جو ہوتا نا گھاس کا ترن وائیو دیوتا اس کو اڑا نہیں پائے بہت کوشش کیا کہ گھاس کا ترن اڑ جائے لیکن وائیو دیوتا اڑا ہی نہیں پائے اس کو تو جب انہوں نے آپ سکھیں گے کہ ایک دم انہوں نے پروت کیسے اٹھا لیا یہ مہابت کو یہ ہاتھیوں کا کیسے اٹھا لیا یہ ایشور ہے ان کا اسٹری کو پروش بنا دے پروش کو اسٹری بنا دے نمیس کن میں کیسا آتا ہے اس کا نام ہے سودیومن ایک مہینہ پروش رہتا تھا ایک مہینہ اسٹری what a confusion بدھ نے اسی سے بیوہا کر کے پرو روہ اسی کا بیٹا تھا سودیومن تھا اس کا نام تو سرشتری میں ایسی سی چیز ہوتی ہیں آپ آشر مت کریے گا اڑیے بابا کے پاس کوئے گیا ملے کوئی چمتکار دکھائیے بابا کہا ہستری کے گھر میں ایک بوند پانی جاتا ہے اس سے منوش بن جاتا ہے چمتکار نہیں کیا یہ پوری سرشتری چمتکار ہی چمتکار ہے جو ایک بون بیج ہوتا ہے رجویر ہوتا ہے اس میں بال کہا ہوتا ہے اس میں ناکون کہا ہوتا ہے اس میں آنکھ کہا ہوتا ہے اور اتنا آدمیاں نکل آتا ہے چھوٹا سا بچہ اور اندر رہے کہ اپنے آپ بڑھتا رہتا ہے جہاں بڑھنا ہے ہاتھ بنے گا پیر بنے گا سر بنے گا ماتاں کو لگتا ہے کہ ہم بچے کو بچے کو بس پال رہے ہیں آپ کچھ کر بڑھ نہیں رہے ہیں سمبڈی ایلس is doing everything بھلے وہ ڈائیٹ دو کی لیتے ہیں اس سامنے بھلے ہم گربتی ہیں تو ہم دو لوگا کھاتے ہیں اور بیٹے گھونے کے بعد ڈائیٹ دو کی چالو رکھتے ہیں یہ ایشور سرشتی ایشور ہے اس کا یہ اور یہی منوش بڑھتا رہتا ہے اور بڑھنے کے بعد اس کے کمال دیکھئے آپ بال اپنے آپ سفید ہونے لگتے ہیں سب سرشتی بڑی مجھدار ہے اتنی بدیمان سرشتی ہے بڑے بڑے جو پھل ہیں جیسے قدو ہے کھربوج ہے تربوج ہے اور کنس ہے بڑا پھل یہ سب سب جمین میں ہی ہیں جو چھوٹے چھوٹے پھل ہیں اس سب بڑے بڑے پیر میں ہیں کیونکہ اگر گرے تو مر نہیں جائے گا اگر کھربوج تربوج گرے کسی کی اوپر تو مر ہی جائے گا سوچیا املی کرتے تو کچھ پھرک نہیں پڑتا یہ پوری سرشتی چمتکار ہے اور اگر یہ اشور چاہے اس کا دھرم کچھ کا کچھ کر دیتا ہے یہ سنگاپور میں ایک فائر واک ہوتا ہے پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے کی نہیں دکھن بھارت میں ہوتا ہے چھے نہیں کے پاس انہیں ہوتا ہے وہ کیا بولتے اس کو ہاں ہاں تیمو دی وہ ایک یہاں سے وہاں تک ایک کیا کوئلا رہتا ہے یہاں سے وہاں تک خود دیکھا ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وہاں تک ہماری کال سے دو چار میٹر ہوتا ہوگا آٹھ فیٹ رہتا ہے کوئلا کوئلا گرم گرم کوئلا تھنڈا والا نہیں گرم گرم کوئلا تو اس میں کچھ لوگ جو ہے جاتے ہیں ہر مہینے ہمیں سوارے ہر سال وہ دیو جی کی تپسیا کرتے ہیں آرادنا کرتے ہیں ایک مہینے برت میں رہتے ہیں کافی اور پھر اس میں جاتے ہیں جلتے نہیں پھر ویسے کا ویسا جو اگنی نے اپنا دھرم ہٹا لیا اور اگر کوئی گرور کیا کہ ایک مہینہ اس نے ٹھیک سے سادنہ نہیں کیا بیڈی سیگریٹ پی لیا کچھ اٹھ پٹاں کام کیا وہ جل جاتے ہیں وہ بیچ سے ہی بھاگ جاتے ہیں ایشور جو ہے کسی وسط کا دھرم بدل سکتا ہے ہم لوگ سگون ساکارت اور سگون نیرہکاری شور کو بھی نہیں جان پاتے ٹھیک سے ایسا نہیں اس کو سارے دھرم کا پالن کرنا پڑے گا گجرات میں ایک سنت ہے نام بھول لیں ان کا جو کھانا و پانی نہیں پیتے پرالات کیا نام ہے ایک پرالات کر کے ہیں نام بھول لائے بارہ سال کے تھے اب گجرات میں جاکے ملائیے ابھی بھی ہیں دیوی کی اوپا سکتے ہیں دیوی نے کہا اتنا ہی جب کرو اتنا فاسٹ کرو کہ ہم سے بینا کھائی رہا نہیں جاتا بینا کچھ پی رہا نہیں جائے تو سرسوٹی جی نے یا درگا جی نے ان کے جیوہ کو سپرش کر دیا ایسا اُس دن سے نہ انہوں نے بھوجن کیا نہ پانی پیا آج ان کی عمر اسی سال ہے میڈیکل سائنز گاد بیفل ان کو ایک ہفتے آسپتال میں رکھا گیا سب ٹیسٹ کروڑا گیا سب نارمل آپ گوگل میں دیکھ لی جائے گا بڑی آشتر جنگ باتیں سرشتی میں ہوتی ہیں یہی ایشور ہے ایشور کا وہ جوتپور میں مرتی تھی ایک پانی پیتی تھی نا بس چالیس انجل کچھ نہیں اچھا اچھا لوگ آج ملے ایسا کہ سکتا آرے آپ جانتے نہیں کس پہ کیا سدھی ہے ہم 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 نے بہت چھوٹی دنیا کو جانتے ہیں انہوں نے ہاتھیں کو اٹھا لیا اب ہم جو پڑتے ہیں یہ یہ بھی کوئی فارنر پڑے گا ہو گئے گا آپ کے پڑتے ہیں آرے آپ جانتے ہیں خفún کے پڑتے ہیں یہ بے پوڑتے ہیں کس پڑت پڑتت� کسی پڑت نفیار مجاند فیاروں آرے آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں شخم پاسپورٹ نہیں بولتے پاسپورٹ پاسپورٹ ہم جب آمرکاں جائیں منہ دیاندہ سننا پڑتا آنکو گای مگریشن پاسپورٹ نیکس گوئن 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 ہم اسی لئے ہوں کہتے ہیں کسی مہاتمہ سے سننا چاہیے منہ نے سب کو مارا پھر کنس ایک چانور تھا ایک مشٹک تھا بللام جنہیں کس کو مارا مشٹکوں کی چانور کو بللام جنہیں مشٹک نے مشٹکوں کی چانور اور بھگوان کرشن وہاں کی لوگ بھی بڑے پرسند ہو گئے دیکھ کے ایک بڑا اچھا شلوک آتا ان کو لگا پیبانتی وہ چکشور بیام لیوانتی وہ جیوے انہوں نے لگا کہ ہاتھ سے ان کو آلنگن کر لیں جیواز سے ان کو چاٹ لیں اور ناک سے سونگ لیں مہت ہو گئے این دونوں کو مارا پھر کنس گھوڑا گیا کہاں پکڑ لے نند کو مار دالو پھر سودیو جی کو مار دالو بھگوان وہ ایک اوپر منج پیتا بھگوان اوپر چڑ گئے بھلے ماما جی کیسے ہیں ماما دیوہین کے یہ ماما لوگ گڑا گربڑ کرتے ہیں تو جیسے گروڑ ساپ کو پکڑتا ہے وہ اسے پکڑ لیا اور نیچے پھین دیا اور اس کے بعد بھگوان نے ایک ایسی چیز کیا جو کہ ہمیں بڑی کم جگہ دیکھتی ہے ایسے ڈبلو ڈبلو ایف میں ہوتا ہے کہ گرا کے پھر اس کے اوپر سے پھر کودتے ہیں وہ اس ٹائل سے مار دالو بھگوان پتہ نہیں وہ لوگ جندہ کیسے رہتے ہیں بلکل ہمیں دیکھا نہیں آتا کہیں ہم بیٹے دے ہمیں دکھائے گا وہ پہلے گر گیا پھر یہ اوپر منچ میں ہی تھے اور پھر اس کے اوپر کود گیا اور اسی سمیں اس کو سیریس ہارٹ اٹیک ہو گیا سیگیئر ہارٹ اٹیک آن دا سپاٹ ڈیت ہو گیا ایسا لکھا ہے اور چونکہ کھاتے پیتے وہ بھگوان کا اس مرن کرتا تھا مارنے مجھا نہیں آیا راوان کے ساتھ بڑا لنبا چلا تھا ہی کنز تو بدن ٹو سیکنڈ اور بھگوان نے پھر اس کی لاش کو گھسیٹا جیسے سنگھ ہاستی کو گھسیٹا ہے سنتوش نہیں ہوا ان کو اتنی میں سے اور اس کے بعد کنز کی پتنی آئیں اور پتنیوں نے بولا آپ نے لوگوں سے اتنا دروہ کیا آپ کے لئے ہی اٹھتا سروے شام ہی بھوتا نام سروے شام ہی بھوتا نام جو لوگ دوسرے سے دروہ کرتے ہیں کروت کرتے ہیں ان کا انتے سے ہی ہوتا ہے کبھی سکھی نہیں رہ سکتا بھگوان نے ڈانڈس بند آیا اب بھگوان بتے ہی کیا کریں گے بھگوان کیا کریں گے واسودیو جی کے پاس گیا اور دیوکی جی کے پاس گیا جیل میں تھے یہ لوگ جیسے ہی گئے واسودیو جی دیوکی جی نے ان کو گلے نہیں لگانے دیا اور پرنام بھی نہیں کرنے دیا کرتے سمبندنوں پتھروں انہوں نے پرنام کیا گھبڑا گئے کیونکہ ان کو لگا کہ یہ تو ایشور ہے بھگوان نے کہی تو گروڑ ہے پھر مائیام تتان جن موہینیم پھر انہوں نے مائیہ بھگوان نے ان کے اوپر ڈالا کس کے اوپر دیوکی جی کے اوپر پھر ان کو لگا کہ یہ میرا بیٹا ہے اب آپ ہی سمجھ لیے بھگوان آ جائے مشنون کو بیٹا مننا بہت ہی مشکل ہے ڈری لگے گی کہ بیٹا پرنامی کرنے کے اچھا ہوتی اور پھر یہاں بھگوان بولتے ہیں دیکھیں بھی نمبرتہ دیکھیں یہ آچرہ نہیں لیلا ہے کہ یہ میرے پتا جی میرے ماتا جی ہم آپ کی پتر ہیں نتے اٹھکنٹھ اٹھکنٹھی تیوپی آپ ہمیں پتا ہے آپ گیارہ سال ہمارے لیے بہت وہ آقل لہے ہوں گے لیکن آپ ہماری کوئی بھی بال لیلا کا پاؤگنڈ لیلا کا سکھ نہیں لے پائے یہاں تو نہیں لکھا ہے لیکن تیسری سکنگے بھگوان کے بارے میں لکھا ہے بھگوان نے کہا ہم کو اکشما کریے گا ہم سے بہت بڑی گلتی ہوئی اب پھر انہوں نے پھر دیو کی نے گلے لگایا کہا اگر سو سال تک یہ سب بچوں کو سننا چاہیے ہم لگنوں کا کریئر بنا نمید اور پیرنٹنگ میز میکنگ کریئر یہی ہم نے سکھایا بچوں کو یہی ہم نے سکھایا بچوں کو it's very very wrong ٹریننگ انہوں لکھا ہے کہ سو سال تک کوئی ماتا پتہ کی سیوہ کرے تو بھی ان کی اپکار سے ارون نہیں ہو سکتا اور جو پتر سامرت رہتے ہوئے بھی ماتا پتہ کی سیوہ نہیں کرتا یمدود اسی کے شریر کا ماس کھلاتے ہیں دیکھیں ایسا لکھا ہے اور وہ جیتے ہوئے مردے کے سامان بڑا کٹھور بھگوان نے بولا ہے اور ہم اتنے دن ہمارے اتنے دن ویرثی بھی دیا ہے ایسے بات کیا جاتا ہے یہ نہیں بولا ہم چا کر سکتے تھے ہماری کیا گلتی آپ ہی نے ہم کو رکھا تھا وہاں پہ ہم لوگ ایسے بات کرتے ہیں پس و دیو جیسے بول سکتے تھے آپ نے ہم کو کیوں وہاں لگ دیا آپ کو یہ نہیں لے رکھنا چاہیے تھا ہم کو کہیوں لے جانا چاہیے تھا ہم تو پھز گئے وہاں جا کے I am not at fault it's your problem آپ ہی نے کیوں وعدہ کیا تھا بچہ دے دیں گے بچہ دیں گے ساری کلتی آپ کے ہم نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا who asked you to do it dad یہ آج کل کے بچے اسے بات کرتے ہیں وہ نہیں سکھایا ہم لوگ نے اور کہا ہم آپ کی سیوہ نہیں کر پائے آپ ہم کو سما کریے گا کسی نے ہم سے بولا ایک دن بولے سوامی جی یہ امریکہ میں old age home بڑے اچھے انڈیا میں نہیں ہے ہمیں گا بہت old age home انہوں نے بتاتا ہے کہ سماج کیتہ اکر تک گئے it's a sign of an ungrateful society کہ جب بچوں کو ضرورت تھی تب تو سب کچھ لیا اور اس کے بات چھوڑ دیا بھگوان اس طرح سے سانتوانہ دیئے اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھئے کیسے بات کرتے ہیں بھگوان مدورا یا گرا بات میں کتنی رس ہے کتنی منمرتہ ہے کتنا سمرپن ہے بھگوان تھے کتنا سوچ بوجھ کتنی گہرائی ہے بھگوان نے پھر یدوانش کیونکہ راجہ اگر سے ان کو بنا دیا وہ جانتی کیا بولا راجہ تو خود بننا چاہیے تھے ان کو انہوں نے بولا آہ چاسمان مہاراج پرجا چاہ گیاپتم ارہسی ہم آپ کی پرجا ہیں آپ ہمارے اوپر شاسن کریے ہم آپ کی سیوہ کرتے رہیں گے ایسی بات بھگوان کرشن بولتے تھے اور بھگوان کو جو بھی دیکھتا تھا پرشن ہو جاتا ہم لوگ کی سیوہ ورطی نہیں رہتی بھوگ ورطی ہر جگہ آتی تھوڑی سی ویسلنگ ہے ٹھیک کریے گا یہ ہی رہی ہے تھوڑی پانیوں نہیں پی لیجے تو جو بھگوان کی جب پڑھائی کوئی کرتا ہے نا بچہ تو اس کو لگتا ہے خوب پیسہ کمائیں گے کوئی گر بڑھ نہیں اس میں پھر کیا کرو گے پھر پھر شادی کریں گے پھر کیا کرو گے پھر ہم باہر جائیں گے پھر ہم اور دیش بھومیں گے کار خریدیں گے پھر شادی کریں گے پھر شادی کریں گے پھر شادی کریں گے کار sci iron کار کرو جائیں گے کار کرو دے گا کار کرو جائے گا کار کرو جائے گا میرا ماری شایری تینی اچھی وہاں پہ ہاں پہ ماری خوش نہیں رہے گی کچھا ہاں everything is career, career, profession, 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 profession ہر چیز وہی ہے professional line has overtaken emotional life spiritual life صبح جاتے ہیں ساتھ بجے نکل جاتے ہیں شام بن جاتے ہیں ساتھ کو آتے ہیں ہم نے سمیں نہیں ملتا ہے اچھا ہاں یہ لوگ کی آئیڈیا لے آج بھگوان کا سب درشن کرتے تھے پرسند رہتے تھے اس کے بعد بلنام جی اور بھگوان کرشنا کس کے پاس گئے نند بابا کی پاس اور نند بابا جی کے پاس کہے اللہ آپ نے اتنی دن تک ہماری بہت سیوا کیا بہت لالن پالن کیا اور بہت کچھ آپ نے ہم کو دیا تو بھگوان نے بھی ان کو بھیٹ اتیا دی دیا اور کہا باب جائیے بہت سیدھے تھے نند بابا جو سیدھے ہوتے ہیں وہ ہی پیار کر پاتے ہیں بیکوپ نے اسی در یہ چلے آئے کہ شدہ جی نے ایک بہت ایسا شب کوئی پتنی نہیں بولے گی انہوں نے بولا کہ اگر آپ کو اکیلے آنا تھا تو نہیں آنا چاہیے anyway ہم پھر دوسرے وشہ پیائیں گے وہ نہ من دوسرہ ہو جائے گا اور پھر بسو دیو جی نے یگیو پویت سمسکار کروایا کس کا اب تو ہم کرواتے رواتے ہیں نہیں یگیو پویت تو ہے نہیں یگیو پویت تو بس شیرمنی ہوتی ہے ایک فیشن ہو گیا ہے جنیو کرواتے ہیں اس میں کھاناوں نہ کھلواتے ہیں کافی لوگ آتے ہیں یگیو پویت مطلب اب جو ہے بچہ شاستر کے نشاسن میں کیونکہ اس کی واسنہ نکلنا شروع ہوگی نظرہ کے بعد اس کے پاس جب کرنے کی ایک کوئی ایسا ایک ڈسپلین ڈال دو جیسے کی وہ اچھنکن نہ ہو جائے انکنٹرول نہ ہو جائے اس لئے سوری پویت ہوتی ہے گائتری جب ہوتا ہے اور پھر یگیو پویت پہنائے جاتا ہے اس کے ساتھ نیم ہے کچھ یہ پیٹ خجلانے کے لئے نہیں یگیو پویت تھا ایک بار ہم کہیں گئے کسی گھر دروازہ کھول لیں تھے ایک دم آلنگن کر لیا انہیں نے دروازے کا ہم کہ کیا ہوا پھر دیکھا اس میں سے نکالا چابی نکالا یگیو پویت چابی باندنے کے لئے نہیں جو ہمارے ہاں سمسکار ہے سوڈش اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو بولتے ہیں اپنینم اپنینم مطلب گرو کے پاس لے جانا یہ گرو کے ساتھ ہی لڑکا رہے تھوڑا سا گرو جلالا ٹھیک ٹھاک کریں اس کو ٹھونک پیٹ کے گھر میں تو ممی بگاڑ دیں گے بیٹا پیٹ جل ہوگے اچھا لے 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 ممی نہیں کھا اچھا کوئی بات نہیں مات کھاؤ یہ چٹنے نہیں اچھے لگتی اچھا کوئی بات نہیں ہم تمہارے لئے دوسری چٹنے مانگوا دیں گے ام 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 نہیں کھاؤ سو کے اٹھے گئے نہیں سمیسے گھر میں کوئی نہیں اٹھتا سب ہی سو رہے ہیں ایسے آہ چی گھر میں is not a fit place for his development ٹی بی کھلا ہوگا ہے کی بی سی چلا ہے کانسی پارٹی سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں ابھی تک سارے الیکشن میں ایم پی بیچ بائی ہیں آپ کے option چار option ہیں پہلا option دوسرا تیسرا lock کر دیا جائے یہ سب دیکھ رہا ہے confident کیا کرتے ہیں یہ سب اتنا مست تھے وہ دیکھنے میں دو سال کا ہے ہاتھ میں چپس لیا ہے گھر میں اس نے گسہ دیکھا گھر میں اس نے کام دیکھا اس نے ایرشہ دیکھا he didn't get an ideal to humiliate houses not fit place for him اس نے گھر کسی نے سکھایا نہیں کہ سب اٹھنا چاہیے اور سب اٹھ کے کیا بولنا چاہیے he didn't learn that school گیا اور جبردست جگہ ہے اتنی جلدی وہ لوگ بڑے ہو گئے چار پانچ سال میں آشتر کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں کافی ان کو سب پتا ہے phone اور یہ سب تو معمولی چیزیں ان کے لئے ایس جیس ہی بات کریں گے کہ آپ کو بھی آشتر ہو جائے گا آٹھ گنٹیں وہاں رہے they are too sharp اور پیرنٹ بڑے خوش ہوتے ہیں بڑے بڑا بدھیمان دیکھیں ایسا جواب دیا وہ اس کی غلط تینڈنسی کو اس کو بدھیمانی بتا دیتے ہیں ایک بچے نے اپنے ممی کا پرچے کروایا well she is the wife of my father اور جو ماتا پیتا ہیں وہ ہس رہے ہیں اس کو تو سیدھا اسے ستھر کی اوپر سے پکڑ کے چند مند کی طرح اسے لگانے سے وہ دیکھوں کہے کتنا شارپ ہے ہمارا بچے بہت ہی شارپ ہے بہت اچھا ڈیویٹر ہے ہمارے ہر چیز کو جو ہم دے دیتا ہیں ہم نے اس کو انسٹیوشن میں نہیں بھیجا اسے کوئی ڈاکٹر بننے کے لئے میڈیکل انسٹیوٹ میں جاتا ہے انجینئر کے لئے انجینئرنگ کالیج میں جاتا ہے لا پڑھنے کے لئے لا کالیج میں جاتا ہے گھر میں نہیں لا پڑھتا کہ پتا جی لا پڑھا رہے ہیں کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لئے ایک انسٹیوشن ہے اس کا نام گھر کو لہتا ہے وہ گھر کے ساتھ جائیں گا اور صدامہ اور بھگوان کرشن ایک ہی ساتھ ایک ہی کوئی اسپیشل فیشلٹی نہیں تھی بھگوان کرشن کی کیونکہ ڈیلک شروع مل گیا تھا جس میں گیزر تھا اور اس میں گیزر نہیں تھا اس میں اٹیج باتروم تھا اس میں اٹیج دونوں کی ایک ہی فیشلٹی تھی ایک تیاغی کے ساتھ ویکتی رہتا ہے اور گروہ بولے گا نہیں صدو اٹھو تم جو ایک فاؤنڈیشن یہ ہوتے ہیں نوز داز ندس سال سے سولہ سال ساترہ سال تک اگر وہ کسی کے ٹھیک نہیں رہتے ہو جندگی بھر وہ ایک دم ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ اس میں بہت پیار ملتا ہے گیتہ پڑھا ہی جائے گی یہ رمائنڈ پڑھا ہی جائے گی پریم ملے گا ایسا نہیں کہ گروہ ڈاٹتے ہی رہتا ہے ہر سمیں لیکن گروہ کے ساتھ ایک آہ ہوتا ہے ڈر رہتا ہے تھوڑا سا وہ نہیں رہتا تو گھر میں جیسا سنتا ہے ویسا ہی وہ بھی بات کرتا ہے گھر میں پتنی نے بولا پتنی سے سنیے کھانا تیار ہے بلے تو ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہرے کھانا تیار ہے ہم سب کھا لیجے تم کو تو کچھ کام ہے نہیں کھانا بنا کے سو جاؤ کھا لیجے ہرے دس کام ہمارے اوپر ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں نہیں وہ دولیں کھانا کھا لیجے اور کیا کہہ رہے ہیں چار گھنٹے لگتے ہیں بنانے میں آپ بنائے تو سمجھ میں آئے گا ہاں ہاں دس گھنٹے آفیس میں رہتے ہیں لوگوں کو بناتے ہیں ڈال چالو اُبالنا بہت آسان ہوتا ہے اچھا ایک اگر ہنکاری ہے تو چھپ نہیں رہ سکتا جب آپ دے کا پھٹاک سے وہ اُبالیے خود تو اُبالنے اس کو بھی اُبالیے یہ سن رہا ہے سب چنگم لیا رکھا ہوئے کھانا ہو کھانا ہوتا ہے چلے جائیے گا ایک ایک ٹھیک سے بات کرو تم ہم سے پتی نے بولا آہ آپ کر رہے ہیں آپ تو رام ہیں نا ہم ہی ہیں سوپ نکا ہمیں نہیں کھانا ہے تمہارے ہاتھ کا کھانا مت کہیے کسی اور کو لے آئیے کیا بول لیو تو آپ میں کیا بولا اچھا ہم باہر جا رہے ہیں جائیے نا کس نے منا کیا مت آئیے گا کھانا بھی بناو ہم لیگل میڈ ہیں ان کی کپڑا پھیک دیا ہم دھوئیں گے یہ کر رہا ہم دھوئیں گے سننا اوپر سے ہم کو پڑتا ہے ہم نے ڈبل پیش ڈی کیا وہ چلے گئے یہ بولتی چلے جا رہی ہے بچہ کی بولتا ہے ممی پاپا گئے مت بولی ہے تم چپ رہو بولا مت کرو تم چپ امبر کیے تھے نہیں یہ انوائرمنٹ ہے گھر کا پھر دادا جی آئے کہیں سے کیا ہو رہا ہے پاپا جی آپ کو نہیں سمجھ میں آپ چپ رہی ہیں چپ رہا کری ہیں ہم تو کچھ بولی لہی رہے ہیں ہم آہ بیٹا چیز کھیلتے ہیں اس نے دونوں دنے چیز بہتا ہے ہم کہاں ہے دادا جی گوٹی لگ رگ ہیں یہ سولجر یہاں نہیں ہونا چاہیے پھر دونوں کھرم کھل لیں this is house وہ ہاف پینڈ پینڈ کے کبھی بھی کچھ بھی کھا لیتا ہے ہاں سمینے گھنٹی بچتی ہے ابھی کھاؤ باگی سمیں بھو کے رو ایک سمیں ہوتا ہے کھانے کا سمیں ہوتا ہے اٹھنے کا your answer will do somebody جب کیا تھا نہیں جاؤ جب کرو punishment ہوا گیا ایسی institution نے پانے نہیں بنایا پاتانجلی بنایا شہدین مہا پربو بنایا یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں نے یہ بھنگیڑی گجڑی نہیں لکھی یہ مہا پرچھو نے لکھی ہے اس کو translate کرنا بہت مشکل ہے دھن نے وہ لوگ جنہوں نے اس کا انعنوات کیا ہے کہ مہانبھاو کے ساتھ کوئی رہو جس کا انعنوات بڑا ہو پتہ ہے کہ سونے کا سمیہ یہ ہوتا ہے جاگنے کا سمیہ یہ ہوتا ہے پراتہ کال سندیہ بندن ہونا چاہیے سورے کے پاس کھڑے کے سوریو پستان کریے آپ جل دیجے آپ گایتری مند کریے آپ وہ جو پرائیم ٹائم ہوتا ہے جیون کا ہم بچوں کا بگاڑ دیتے ہیں بس اتنی چیز پروفیشن سکول کالیج فرس پوزیشن سیکنڈ پوزیشن ہائی مارکس گریٹ گریٹ سی اور ہم ان کو سماج میں سماج میں ایک بھار دے دیتے ہیں بہت شاہر فنین بہت اچھا ہوتا کر رہا ہے what about emotional life what about spiritual life what about social life وہ بھی تک بڑی life ہوتی ہے ان کو یہ نہیں سکھا جاتا ماتر دیو بھوا یہ آشن میں سکھا جاتا ہے تیتری روشن پاتھ ہوتا ہے تو بچے سب ریکیٹ کرتے ہیں ماتر دے وہ بھوا پھر سب بولتے ہیں ماتر دے وہ بھوا دو بھار ماتر دے وہ بھوا پیتر دے وہ بھوا پیتر دے وہ بھوا آچاریا دے وہ بھوا آچاریا سب پڑھایا جاتا ہے کچھ لڑکے بہت ہی بدماش ہوتے ہیں بہت ہی باسنا بہت ہنکاری ہوتے ہیں وہ ان کو بھی ٹھیک کرنے کا پیاس کیا جاتا ہے یہاں ہارڈ نٹو کریک لیکن گرو سے فریم ہوتا ہے تو بھی بھرہ سکتے ہیں بھگل جاتے ہیں سولہ سترہ سانتھا کے ایک کریکٹر بھرتی نرمان تھا کام ڈیٹا پمپنگ نہیں اس کو گیتا آگئی رامین آگئی کم سکم پاٹھ کر لیا پوران کانبھا ہوا اس کے جیون میں ایک اندر کوئی ایک پران پدیشتہ ہوئی کوئی ہے جسکا ہوں فالو کریں اسی لئے اپنین ہے آپ تو فیشن اپنین کا اپنین ہوتا ہے نا کھانا پینا ہوتا اس میں اور اس میں پیتا جی نے اس کو پیتا جی تو خود ہی گایتری جب نہیں کرتے تھے پنڈی سے کہے گا ہم کو سو نہیں ہے تو انہوں نے کہا کانے بولنا ہے بولے کیا بولے اوم بھور بھور سوہ آپ بول کو بولیں گے اوم بھور بھور دیکھیں آپ منتر غلط مات دیجے خود تو کبھی کرے نہیں ڈیفیکلٹ ہے ان کو انہوں نے آچرہ نہیں لینا سمجھایا انہوں نے ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے یہ سب ہم لوگ اس کو بہت فور گرانٹیڈ لیتے ہیں فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ایک انکنٹرول آدمی ہے وہ اسکول جاتا ہے آپ کیسے گرانٹی کرتے ہیں کہ اس سگریٹ آگنے نہیں لے گا اس حراب نہیں لے گا کیسے گرانٹی کر سکتے ہیں کیسے گرانٹی کر سکتے ہیں کہ آپ کے حساب سے شادی کرے گا کیسے گرانٹی کر سکتے ہیں کہ لڑکے لڑکی جس سے شادی اس کو چھوڑ نہیں دے گا کیسے گرانٹی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر گصہ نہیں آئے گا نہیں بہت ہی میرا بچہ شنشکاری ہے کیوں بھگوان یہ بات دکھایا اور اس کے بعد وہ سندیپنی رشی کے پاس گئے اور سندیپنی رشی نے ان کو پڑھایا اور یہ لوگ گروہ کی بھکتی ایسا لکھا ہے اپنے گروہ کی بھگوان کی طرح سیوہ کرتے تھے کون یہ نہیں کیونکو لگے ہم تو بڑے گھر سے آئے ہم تو ابھی اتنا مارمور کے آئے کیوں دکھائے ہم نے کنس کمارا چانور کمارا مشٹک کمارا کولیا پیٹ کمارا اور بچپن سے دکھا دیں پوتنا ہے پھر شکٹاسور ہے پھر تناورت ہے ٹی وی اس کے بعد جو ہے بکاسور بچاسور اگھاسور اتنے کمارا ہے ہم نے کوئی چھوٹے موٹے تھوڑی نہ ہم کو کیا جانتے ہیں ہم تو سب جانتے ہیں سدامہ بچاری سینئر تھے ان سے کافی سینئر تھے اسی گروکل میں ہی رہتے تھے لیکن ان لوگ ساتھی رہتے ہیں بہت گریب بھی تھے یہ ملے گے آج سدامہ جی ملاقات ہوگی ان سے بہت ڈیفکل کام ہے پیرنٹ بننا it's not a فیزیولوجیکل پیرنٹ بہت ڈیفکل کام ہے ہمیں سائیکلوجیکل پیرنٹ بننا پڑتا ہے اموشنل پیرنٹ بننا پڑتا ہے سپریچول پیرنٹ بننا پڑتا ہے اچھا بھائی جب سکھایا ہم کو تو خود ہی نہیں بتائی کہ جب کرتے کیسے جب اس سے فائدہ کیا ہے اور جن کو نہیں سمجھتا بولی it's all hypocrisy ہم پکھنڈ نہیں کرتے ہیں پنجاب میں پاکھنڈ نہیں بلتے بولی پکھنڈ نہیں کرتے ہیں جو سمجھ میں سے پکھنڈ ہو گیا گروہ جی کے ایک بار کہنے میں ساری بدھی آن گئی ان کو بہت چنطن ہے ہمارے پاس سمیں بہت ہی کم ہے ایک ایک وشہ پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے اور پھر بولے گروہ دکشنا دو گروہ کے پاس گئے ایک ہوتی ہے فیس ایک ہوتی ہے گروہ دکشنا دوری میں انتر سمجھ میں آئے آپ کو کیا فیس جو کوئی کام ہوتا اس کی پلمبر گولائیں تو اس کی فیس ہے پلمبر کی فیس ہے بھئی جتنا بھی پیس ہم کو بتا نہیں پانچ سو چھ سو کتہ بھی روپیا الیکٹریشن کی فیس ہوتی ہے اس نے کوئی کام کیا اور اس کی فیس ہے اس کی ایکویلنٹ فیس ہے ویدیا کی فیس نہیں ہوتی تھی کیونکہ ویدیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی ویدیا دینے والا ایسا ہوتا تھا اس کو یہ نہیں لگتا تھا کہ ہم نے اتنا ہمارا کاؤسٹ ہے ایک گھنٹے کا دکشنا چس کو بولتے ہیں ورتین آپنو تھی دیکشا دیکشایا آپنو تھی دکشنا راتمی کوئی ورت دھارن کرتا ہے جیون میں اس سے آپ نے ورت دھارن کی ہم بھاگوات سنتے ہیں تو اس سے دیکشا اسی کو دیکشا بولتے ہیں اپنے من میں ایک صدی آئی ہے بھگوان کرشنا ہے بہرانگ آیا اور اس دیکشا سے دکشنا آتی دکشنا لکشبی جی کا نام ہے ہمارے میں ایک چمک آ جاتی ہے بولی مہد اچھے ڈاکٹر ہیں یہ مطلب یہ ویدے آگے ان کے اندر دیکشایا ستیا ماشنو تھی دیکشا سے پھر ستیا آدمی پرابت کرتا ہے برتین آپنو تھی دیکشا دیکشایا آپنو تھی شردھا شردھا آپنو تھی دکشنا دکشا ستیا ماشنو تھی ایسے ہے ایک شلوگ تو جب ہم دکشنا بولتے ہیں تو کوئی بڑی چیز کسی سے ملی ہے فیس پلمنگ بڑی چیز نہیں ہے لیکن جب کوئی ویدیا کی بات ہوتی ہے انوشتھان کی پہلے تو برامنوں کی بھی فیس نہیں ہوتی تھی جو پوریت تیتیادی ہوتے لیکن لوگ کنجوس ہو گئے تو انہیں بہت چھوٹا مان دیا تو انہیں بھی فیس رکھ دیا اپنی کہاں سے گھر چلیں گے بھائی بولی ہمارے بھی اتنا ریٹ ہے آج کل بھاگوت کی بھی ریٹ ہوتی حد ہو گئی کسی بھی چیز بڑی ہر بڑی چیز کی قیمت نہیں ہے دنیا میں ماں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اگر کسی کسی کے پاس ماں نہ ہو بچپن سے وہ کروڑ پتی ہو یہ نہیں بہت سکتا کہ پانچ کروڑ میں ماں خرید لیں اس سورج کی کوئی قیمت نہیں ہے بولے ہم دس کورڑ میں کہیں سے پتہ خرید لیں گے امپورٹیٹ پتہ انگلینڈ سے لیں گے ٹھیک ہے گروہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے جس کی قیمت ڈال دیتے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے دکشنا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو صدی پرابت کیا بدیاں پرابت کیا کوئی بڑی چیز آپ کو پرابت ہوئی جس کی قیمت نہیں تھی وہ فیس نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور جو لوگ گروہ لوگ ہوتے بڑے نیسپرہ ہوتے ہیں ان کو نہ دھن چاہیے اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ساندیپ نیریشی کے پاس اور کرشن جیسے ان کے پاس آئے تھے تو کچھ بھی مان سکتے تھے بڑے بدھیمان تھے پتنی کے پاس گئے بلے کیا مانگیں اسے مانگیں اور لیپارٹمنٹ پتنی کا ہمارا یہ سنتے ہیں کہ بھگوان ہے ان سے کو ہمارا بیٹا جو مر گیا اس کو لیا ہے کتنا مشکل بات مان لیا اب یہ گئے سمدر کے پاس سمدر انکار نہیں ہم نے نہیں مارا ایک یہاں راکشہ سے اس کا نام پانچ جن ہے ایک شنکھ جو ہوتا ہے اسی کو مارا پھر شنکھ ملا بچہ نہیں ملا کم سے کم شنکھ کیسے لیا ہے مد پوچھے اس کے لئے علیہ سے کلاس چاہیے یہ دکشنا دیا کچھ پیسہ بیسے نہیں دیا دکشنا مطلب ہم آپ سے کچھ مانگیں ہو سکتا ہے دکشنا بلے تم یود میں پاندوہوں سے درونہ چانے دکشنا مانگی کہ تم درپت کو جیت کے لئے آؤ یہ دکشنا مانگ لیا اور جن نے پھر جیت کے لئے آئے لیکن اگر ہم ان کی کوئی بڑی اچھا نہیں پوری کریں گے تو ویدیاں پچے گی نہیں یہ کسی نے پڑھانے بہت تکلیف شہاہ ہوگا ہمیں کچھ دینا پڑے گا اب یہ دونوں جانے جانے لگے کون گروہ نے اتنا اچھا شروع دیا ان کو چھنڈام سی آیات یامانی تمہاری جو ہم نے پڑھا ہے سب تاجہ رہے تیجہ سونا ودھی تمہستو اور تمہاری خوب کیرتی ہو ان کی کیرتی تو ان کی وجہ سے ہوگی ان کی کیرتی خود ہی ہوگی ان کی کیرتی انہ یگیوں پبیت اور اپنینم کی اپنینم کی بات کو استھاپیت کیا بھلنا بھگوان رام نے بھی گرو سے پڑھ دیا پڑھے دی آن لائن کورس نہیں کی بہت سی ودیا تھے بھاگوان 64 ودیا لکھی ہے بچوں کو پتہ نہیں اڑت ڈال کون ہے اور ہر ڈال کون ہے یہی میں کنفیوز ہو جائیں گے اڑت اور ہر بہت سی بات انہوں نے سکھ مانگ بڑھنا چاہتے ہیں سوامی ابھیدانان جی کے سندر پروچنوں کا رس لینے کے لیے جنمیہ مشن سوڈ آفریقا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیوز کی جانکاری کے لیے بیل آئیکون کو دبائیں